موسیقی مائکروویوووان مائکروویوووان بھی کچی سی ترہ کا قصہ ہے اس میں بھی تیمپریچر کو آپ کنٹرول کرتے اور مائکروویوووان میں کوئی بھی چیز آپ جب رکھتے ہیں گرم کرنے کے لئے تو وہ چیز کا ایک حصہ گرم ہوتا ہے پورا نہیں ہوتا گرم ہونے کے لئے ہماری جو کلپنا ہے وہ چاروں طرف سے ایک ساتھ ایک جیسا تیمپریچر آئے وہ پانی ہی کر سکتا اور کوئی چیز نہیں ہے دنیا پانی گرم کر کے اس میں کوئی چیز ڈالیں تو صحیح گرم ہوتی ہے اور مائکروویوووان میں پانی کا کوئی کام نہیں اور یہ مائکروویوووان بھی یوروپ اور امریکہ کے لئے ہے کیونکہ وہاں بہت تھنڈی ہے آپ کے لئے نہیں ہے کیونکہ یہاں تو بہت گرم ہے تو اب ہمارے گھر میں کیا ہوا ہے وہ میں بنمرتہ پورا کا آپ سے کہتا ہوں آپ نے کچھ چیزوں کو اسٹیٹس سیمبل بنا رکھا ہے وہ بدل دیجئے یہ اسٹیٹس سیمبل نہیں ہے یہ مجبوری کی چیزیں ہیں یہ کوئی چھاتی ٹھوک کے بتانے کی بات نہیں ہے کہ میرے گھر میں فریز ہے یا میرے گھر میں مائکروویووووان ہے یا میرے گھر میں آپ اس کو شرم سے بتائیے کہ میں کیا بتاؤں میری مجبوری تھی اس دن دماغ کچھ پھر گیا تھا میرا بھیویک شون نے ہو گیا تھا تو میں نے میرے خون پسینے کی کمائی برباد کر دی اور یہ لے آیا اور یہ چیزیں آپ کے باہر نکل جائیں یہ جو اڑتالیس منٹ کا کیلکولیشن ہے یہ جہن درشن میں بھی ہے جتنے بھی جہن سادو سنت ہیں ان کے موہ سے آپ یہی سنیں گے پانی میں اڑتالیس منٹ کے بعد جیوراشی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جیوراشی پھر بڑھتی ہی چلی جاتی ہے کروڑوں سے اربوں اربوں سے کھربوں میں چلی جاتی ہے تو ایسا پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ جیورتیا ہوتی ہے اور اس کا پاپ لگتا ہے تو جہن درشن نے اس کو اہنسہ کے ساتھ جوڑا ہے اور بھاگوٹ جی نے اس کو سواست کے ساتھ جوڑا ہے مول بات ایک ہی ہے بھارت کا جو ڈی ای نے ہے وہ ایسا ہی ہے جس میں دھرم کی بات کرو تو ترن سمجھ میں آئے اس لیے اس دیش میں دھارمک لوگوں کی پوجا ہوتی ہے ویڈیانکوں کو کوئی پوچھتا پوچھتا نہیں ہے وہ ایسے ہی بیچارے گھومتے رہتے ہیں کبھی آپ جیسے لوگ ان کو وہ مالا مالا ڈال دے تو ٹھیک ہو گیا ورنہ اس دیش کے ویڈیانک کہاں مرتے ہیں کہاں کھپتے ہیں کون جانتا ہے کون پوچھتا ہے لیکن سادھو سنیاسی مہاتمہ اتنے پوجے جاتے ہیں اس دیش میں جن کے پیچھے آپ کچھ نہیں جانتے ان کا اتحاس ان کا بھوگول تو بھی آپ ان کے چرنوں میں لوٹتے رہتے ہیں کیونکہ ڈی ای نے ہے ساہے اس دیش میں کبھی موقع ملا تو اس پہ بات کروں گا کہ گرم دیشوں کا ڈی ای نے اور تھنڈے دیشوں کا ڈی ای نے بلکل الگ ہوتا ہے یہ جو یوروپ اور امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں نا ان کا جو ڈی ای نے ہے اور ہمارا جو ہم بھارت پاکستان بنگلہ دیش میں رہنے ہیں ان کا بلکل ڈیفرینٹ ہے جو دنیا کے گرم دیش ہیں سارے دھرم یہیں سے نکلے آپ کو معلوم ہے عیسائیت یہیں سے نکلی پورو سے ہی نکلی اسلام بھی پورو سے نکلا ہمارا ہندو دھرم جس کو سناتن بانتے ہیں یہ بھی پورو سے نکلا پششم سے کوئی دھرم آج تک نکلا ہی نہیں تو یہ دھرم سے جڑا ہوا ویجیان کی بات ہے اس کو ویجیان سے پہلے سمجھ کر دھرم میں آپ پالن کریں گے تو آپ کا وشواس اس پر پکا ہوگا اس لیے یہ 48 منٹ یاد رکھیں اس لیے شاید پرانی پرمپرہ ہمارے دیش میں ہے گرم کھانا کھاؤ مانے وہ 48 منٹ کے پہلے ہو جائے گرم گرم روٹی بنا کے کھلاو یا گرم گرم روٹی کھاؤ دنیا کی آبادی 600 کروڑ ہے 600 کروڑ آبادی میں 300 کروڑ مہلائے 300 کروڑ پورو شگر مان لیں تو 300 کروڑ مہلاؤں میں لگ بھگ 200 کروڑ مہلائے نہیں جانتی کہ گرم روٹی کیسے بنتی ہے کیوں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے وہاں جو سکھائے اس کو کوئی کالیج نہیں ہے جو سکھائے اس کو کیونکہ ماں کو نہیں آتا تو بیٹی کو کیا سکھائے تھوڑے دن پہلے ہمارے پاس ایک دمپتی آئے فن لینڈ سے ایک پتی اور ایک پتنی دونوں آئے انہوں نے کہا مجھے بھارت کا گاؤں دیکھنا ہے تو ہم نے ایک گاؤں میں بھیج دیا سنیوگ سے جس گاؤں میں گئے وہاں شادی تھی تو ہم نے کہا اس میں بھی آپ شامل ہو جائیے تو بھارت کیا ہے آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا تو گاؤں میں تو آپ جانتے ہیں نا نوکر نہیں بناتے سب گاؤں اکٹھا ہو کے بناتا ہے جس کے گھر میں شادی ہے اس کے گھر میں دوسرے گھر کے لوگ آ جاتے ہیں دوسرے گھر کا چولا بند ہو جاتا ہے سب ایک ہی گھر میں کھاتے ہیں تو سب مہلائیں بنا رہی تھی تو اس فنش دمپتی نے پوچھا یہ سب کتنا پیسہ لیں گی تو ان کو کہا یہ پیسہ ویسا نہیں لینے والے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہم نے کہا یہ ہے کیونکہ بھارت کوپریشن پر چلتا کومپٹیشن سے نہیں چلتا یہ دیش ہمارے سماج میں کوپریشن ہے کومپٹیشن نہیں ہے تو پھر وہ فنش دمپتی میں جو مہلہ تھی وہ سب سے زیادہ اس بات کو پریشانتی لے کر کہ یہ روٹی ایک دم گول بن رہی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ گول اس کی جندگی میں یہ کلپنا نہیں ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ گول چیز کوئی ہاتھ سے بن سکتی ہے وہ کہتی ہے اس نے کبھی سوچا تھا بھارت کے بارے میں کہ مشین سے بناتے ہوں گے روٹی تو اس کا جتنا کیمرے میں ریل تھی اس نے سب اسی پر خرچ کر دی گول روٹی بنا کے دیکھنے میں میں نے آپ کو میں نے یہ ادھارن اس لیے دیا کہ ان کے لیے یہ اجوبہ ہے اور میں نے جب وہ جا رہے تھے تو پوچھا آپ کو بھارت میں کونسی چیز سب سے اچھی تو ان کا یہ جو روٹی ہے گول یہ سب سے مہتپوڑ بستو ہے جس کی ویلیو ہمارے لیے سب سے زیادہ ہے کیونکہ ہم جانتے نہیں یہ کیسے بنتی ہے اس کا مطلب ہے دنیا کے دوسرے دیشوں کو نصیب نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس کتنی ویلیویبل چیز ہے گرم روٹی اور اس کو آپ چھوڑ کر تھنڈی کر کے کھائیں تو یہ آپ کا درو بھاگی ہے سو بھاگی نہیں میں نے ایک سمپل کیلکولیشن کیا تھا کہ پاوروٹی بننے کے بعد اور کھانے تک تین نبے دن نکل جاتے ہمارے آیوروید شاستر میں بھاگ بھٹی جی کہتے ہیں کہ پسا ہوا آٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ پندرہ دن سے زیادہ پرانا کبھی بھی مت کھانا پندرہ دن میکسیمم وہ بھی گہوں کے لیے یہ چنہ اور مکی اور جواری اس کے لیے تو ساتھی دن کہا ہونا تو اب آپ بولیں گے جی تاجہ آٹا کہاں سے لائیں چکی ہے جندہ بہت ہندوستان میں ہزاروں لاکھوں ورشوں سے آٹا تاجہ بنا کر روٹی بنانے کی پرمپرا ہے کہ نہیں جو ماتا ہیں یہاں بزرگ ہیں انہوں نے اپنا گاؤں دیکھا ہوگا اپنے گاؤں کے گھر کی چکی دیکھی ہوگی اور ہمارے گھروں میں یہ جو چکی چلانے کا کام ماتائیں کرتی رہی ہیں کسی کو بھی سیزیریان ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے چکی چلانے والی ماتاؤں کے پیروں میں درد نہیں ہے چکی چلانے والی ماتاؤں کو کبھی بھی کندھا نہیں دکھرا ہے گردن نہیں دکھ رہی ہے نید اچھی آ رہی ہے ڈائیبیٹیز نہیں ہے ہرپرٹینشن نہیں ہے بلڈ پریشر نہیں بڑھا ہے 48-50 بیماریاں نہیں ہیں اور جو ماتائیں پسا ہوا آٹا لا رہی ہیں کیپٹن کک آئی ٹی سی کا ان کے گھروں میں ڈائیبیٹیز بھی ہے ارترائیٹیز بھی ہے ہائیپرٹینشن بھی ہے یہ بھی ہے وہ ہم جب چکی چلاتے ہیں تو ایک دن چلا کے دیکھئے تو آپ کو سمجھ میں آئے سب سے زیادہ دباؤ پیٹ پہ پڑتا ہے اور ماں کے پیٹ میں ایک ایکسٹرا آرگن ہے جو پتا کے پیٹ میں نہیں ہے جس کو گربھاشے کہتے ہیں اور گربھاشے کے بارے میں آئیرویت کے سارے ریسرچ اور آدھنک ویجیان کے سارے ریسرچ یہ کہتے ہیں کہ یہ گربھاشے کے آس پاس کے ایریہ میں جتنا ہلن چلن ہو اتنی اس کی فلکسیبیلیٹی ہے فلکسیبیلیٹی مانے ملائمیت یہ ہمارے گربھاشے کا سب سے بڑا گوڑ ہے تب میرے سمجھ میں آیا کہ جو ماتائیں نیمیت روپ سے چکی چلا رہی ہیں ان کو سیزیریان ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے کیونکہ گربھاشے کی الاسٹسٹی مینٹین ہے تو آسانی سے بچہ باہر آ رہا ہے بینا کسی آپریشن کے تب مجھے دھیان آیا کہ ہماری جو پرانی ماتائیں ہیں ان کے آٹھ آٹھ دددس بچے ہوتے تھے کبھی سنا نہیں کہ سیزیریان وہ دائی آتی تھی گاؤں کی جو ایم بی بی ایس نہیں ہے ایم ڈی نہیں ہے ایم ایس نہیں ہے اور بچے کرا کے چلی جاتی تھی ایسے ہی جیسے دال پکا کے کوئی چلا گیا یا چاول پکا کے کوئی چلا گیا ہاں ایسے ہوتا ہے اور آئیرویت تو یہاں تک کہتا ہے کہ ماں کا گرب ساتھویں مہینے تک چکی چلانے کی انمتی دیتا ہے ماں کو ساتھویں مہینے تک چکی چلوائی جا سکتی ہے آٹھویں مہینے میں نہیں پھر اس کو بند کر دینا اچھا ہے اور اتنے ساتھ مہینے کی چکی آپ کے لیے پریابت ہے کہ وہ بچہ بینا سیزر کے ہو اور جو بچے بینا سیزر کے ہیں ان کے جیون کو آپ دیکھ لیں اور جو سیزیریان ہے ان کے جیون کو دیکھ لیں جمین آسمان کا انتر ہے سیزر بچے جیادہ بیمار ہیں سمیں سمیں پہ بیماریاں ہیں جو بینا سیزر ہیں وہ سب سوست ہیں درست ہیں تندرست ہیں برین کا ڈیولپمنٹ بھی ان کا اچھا ہے لوجک کو ڈیولپ کرنے کی کیپسٹی کلپنا شیلتا ان میں دوسرے بچوں سے زیادہ ہے تو اب آپ اس کو اپنے جیون میں کیسے اتاریں گے اس سوتر کو اگر سمبھب ہو تو ایک ایک چکی لے لیجئے سمبھب ہو تو اس سے کئی فائدے ہیں آپ کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ایکسٹرہ ویٹ ہے اور آپ اس کو لوس کرنا چاہتے ہیں پندرہ منٹ صبح اگر آپ نے چلایا تین مہینے بعد آپ دیکھنا بارے سے تیرے کلو بجن کم ہوگا آپ کا صرف پندرہ منٹ کی چکی موسیقی